ویلکم ٹو سلیمی اوفیشل دو سو انڈسٹریز میں مٹریل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کے لیے بہت سے ایکیومنٹس یوز ہوتے ہیں جن میں بیلٹ کنویر بھی ایک خاص مقام رکھتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بیلٹ کنویر کے بارے میں اس میں کون کون سے پارٹس یوز ہوتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں اور ان کے کون کون سی سیفٹیز ہیں جو اس پر یوز ہوتی ہیں اور ان کے فنکشن کیا ہے یہ سارا ڈیٹیل میں ہم آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کہ نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ بیلٹ کنویر کا جو سب سے میجر پارٹ ہوتا ہے وہ اس کی بیلٹ ہوتی ہے یہ ربر میٹریل سے بنا ہوا بیلٹ ہوتا ہے جو مختلف پلائیوں پر مشتمل ہوتا ہے اور لوڈ کے حساب سے اس کی چڑائی اس کی تھکنس اور اس کی پلائیوں کی تعداد کو رکھا جاتا ہے اسی کی مدد سے میٹریل ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتا ہے اب آگے چلتے ہیں ہیڈ پولی کی طرف ہیڈ پولی کو ڈرائیو سائٹ پہ لگایا جاتا ہے یہ موٹر اور گیر باکس کی مدد سے گھوم رہا ہوتا ہے جو پوری بیلٹ کو ساتھ اپنے گمارہ ہوتا ہے کافی بڑے سائز کا رولر ہوتا ہے جس کو ربرائس کیا ہوتا ہے اس کے اوپر ربر کی لیئر لگی ہوتی ہیں تاکہ ہماری جو بیلٹ کے نویر ہے وہ اس کے اوپر سلپ نہ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ مومنٹ کرتی ہوئی اپنے میٹریل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کریں اس کے ساتھ ایک اور پولی لگی ہوئی ہے جو آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے جی سناپ پولی یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ بیلٹ کو تھوڑا سا اوپر اٹھا کر رکھتی ہے تاکہ ہیڈ پولی کے ساتھ بیلٹ کا زیادہ سے زیادہ کنٹیکٹ بنا رہے اور بیلٹ جو سلپ نہ کرے اور ہیڈ پولی کے ساتھ ساتھ چلتی رہے اس کا مقصد صرف بیلٹ کو صرف اوپر اٹھانا ہے تاکہ بیلٹ جو ہے اس کا کنٹیکٹ زیادہ سے زیادہ ہیڈ پولی کے ساتھ رہے اب ہم پہنچے ہیں وی جی ٹی یو یعنی کہ ورٹیکل گریب ٹی ٹیک اپ یونٹ پہ اس کا جو مین فنکشن ہے اگر بیلٹ کسی وجہ سے بھی پھستا ہے اوور لوڈ ہوتا ہے تو یہ اوپر اٹھ کے اس کو کور کرنے کی کوششی کرتا ہے تاکہ بیلٹ ڈیمج نہ ہو جائے یہ آپ کو 3D میں نظر آ رہا ہوگا کہ ایسے ٹیک اپ پلی جو ہے وہ اوپر اٹھتی ہے اور ساتھ ویڈ بھی اٹھتا ہے اور جیسے وہ بیلٹ نکلتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے ٹیک ہے یہی اس کا فنکشن ہے اوپر نیچے جاتا ہے جس سے ہماری جو بیلٹ کی ٹینشن بھی بنی رہتی ہے اور کسی وجہ سے بیلٹ فستا ہے تو یہ اس کو کور کرتا ہے اور اگر کسی وجہ سے بیلٹ ڈیمج ہو جاتا ہے تو یہ اس کے پاس اتنا ریزرو بیلٹ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 5 سے 10 میٹر بیلٹ ہوتا ہے کہ اس کو ہم اوپر اٹھا کے اس کو جوائنٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہ تین پولیوں پہ مشتمل ہوتا ہے ایک اس میں جو ہے وہ ٹیک اپ ہوتی ہے پولی جس پہ لوڈ بھی ہوتا ہے اور جو نیچے کو بیلٹ کو کھینچ کر رکھتی ہے اور اوپر دو بینڈ پولیاں لگی ہوگی ہیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اوپر والی بینڈ پولیاں جی ادھر سے بیلٹ گوم کے نیچے جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی ٹیک اپ پولی اس کے نیچے ویٹ ہوتا ہے جو اس کو نیچے کو کھینچ کر رکھتا ہے یہ جی ٹیل پولی ہے جو نانڈرائی سیٹ پہ لکھی ہوتی ہے ٹیل پولی کی مدد سے بیلٹ جو ہے وہ یہاں سے گوم کے واپس چلا جاتا ہے یہ بھی ربرائز ہوتی ہے تاکہ جو بیلٹ ہے وہ خراب نہ ہو اور یہ سانی سے اس کو موو کرتی رہے گی یہ جی کیری آئیڈلرز ہیں ان کا یہی فنکشن ہے کہ بیلٹ کو اوپر اٹھا کے رکھتے ہیں اور آگے چلنے میں مدد دیتے ہیں یہ خود کچھ بھی نہیں کرتے خود بھی بیلٹ کی مدد سے چلتے ہیں اور بیلٹ کو بھی ساتھ چلاتے ہیں بس ان کا یہی فنکشن ہے انہوں نے بیلٹ کو سہارا دینا ہے تاکہ بیلٹ نیچے نہ گرے اور اپنی ڈریکشن میں چلتی رہے اور مٹریل کو بھی اب بیلٹ کے سینٹر میں رکھتے ہیں تاکہ مٹریل سائیڈوں پہ نہ گرے اور اس کی ایک شیپ بنی رہے یہ جو کیری آئیڈلرز ہیں یہ سیلف آلائن فریم پہ لگتے ہیں ٹھیک ہے ان کو سیلف آلائن رولرز بھی کہتے ہیں سیلف آلائن کیری آئیڈلرز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کی مدد سے ہم آلائنمنٹ کرتے ہیں بیلٹ اگر ایک سائیڈ پہ جارہا ہوتا ہے تو یہ خود موو بھی کر جاتا ہے کبھی کبھی اگر نہیں کرتا تو ہم خود کر دیتے ہیں اس کو اس کی مدد سے بیلٹ کو ہم آلائن کرتے ہیں ایک سائیڈ پہ اگر بیٹ ہمارا چلا جاتا ہے تو اس کی مدد سے ہم اس کو الائن کرتے ہیں یہ جی امپیکٹ آئیڈلر ہے یہ بھی بیلٹ کو آگے موگ کرتے ہیں ویسے ہی جیسے آم آئیڈلر کرتے ہیں ان کا جو مین فنکشن ہوتا ہے ان کے اوپر ربر کی ڈسکیں لگی ہوتی ہیں تاکہ اگر بیلٹ کے اوپر کوئی چیز گرتی ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بیلٹ پہ نہ پڑے اور بیلٹ ڈیمائی نہ ہو یہ رولر اس کو برداشت کرتے ہیں جتنا بھی امپیکٹ آتا ہے اس کو برداشت کر کے بیلٹ کو بچاتے ہیں اور بیلٹ آگے نکل جاتے ہیں یہ ان کا مین فنکشن ہے باقی عام آئیڈلر کی طرح ہی کام کرتے ہیں یہ ریٹرن آئیڈلرز ہے ٹھیک ہے جی یہ بیلٹ کے بالکل لیچے نیچے والی جو ریٹرن ہو رہی ہوتی ہے اس کے نیچے لگتے ہیں ان کا فنکشن یہی ہے کہ اس کو بیلٹ کو اٹھا کے رکھنا ہے اور اپنی ٹریکشن میں چلاتے رہنا ہے تو یہ ہی فنکشن ہے ان کا ان میں بھی دس ہر دس میٹر پندرہ میٹر کے بعد سیلف آلائن جو ریٹرن آئیڈلر ہوتا ہے اس پہ بھی سیلف آلائن فریم لگا ہوتا ہے جس پہ یہ آئیڈلر لگا ہوتا ہے تاکہ اگر جو ریٹرن والی بیلٹ ہے اگر وہ مس آلائن ہوتی ہے تو اس سے آلائنمنٹ کرتے ہیں یہ بھی سیم کیری آئیڈلرز کی طرح ہی ہوتا ہے یہ بھی موو کرتے ہیں اور بیلٹ کی آلائنمنٹ کرتے ہیں یہ بھی کیری آئیڈلرز ہیں یہ ایلومینیوم کے بنے ہوتے ہیں ان کے نیچے لوڈ سیل لگے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا لوڈ سیل ہے یہ ویٹ کلکولیٹ کرتے ہیں جو بھی ہمارا میٹریل چل رہا ہے اس کا ویٹ کلکولیٹ کرتے ہیں اور پھر یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ ڈسپلی لگا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ شو ہو رہا ہے کتنا ویٹ بیلٹ کے اوپر سے گزر آ رہا ہوتا ہے یہ ساری ڈیٹیلز پہ آ رہی ہوتی ہے یہاں سے ڈی سی ایس میں جا رہی ہوتی ہے یہ اس کا فنکشن ہے کہ جتنا بھی مٹریل گزر رہا ہے وہ یہ بتاتا ہے اور پھر آگے ڈی سی ایس میں اس کی انفرمیشن دیتا ہے یہ تھے بیلٹ کنویئر کے پارٹس اب بات کرتے ہیں اس کی سیفٹی کے بارے میں کتنے سیفٹی سوچز لگے ہوتے ہیں اور وہ ان کے فنکشن کیا ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے آپ نے ویڈیو کا دوسرا پارٹ دیکھنا ہے جس میں آپ کو سیفٹی سوچز کے ساتھ ساتھ فائر فائٹنگ سسٹم کے بارے میں بھی بتایا جائے گا اور جتنے بھی آپ کے ایک ویسچن ہے ان کا جواب دیا جائے گا اگر آپ کا اس کے مطلق کوئی بھی ویسچن ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور اس سے آگے آپ نیکسٹ ویڈیو پہ کلک کریں تو آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں جائیں